اپیسو نمبر ٹون نے سکسٹی تر کے سٹارٹنگ ہوتی ہے اور فوجین چین یان سے کہہ رہا ہوتا ہے یان تم نے لگ بک کھانا کی پوری تیاری کر ہی لی ہے اور باقی چیزیں اب میں سمائے لوں گا اب یان کہتی ہے لیکن فوجین چین میں تمہیں لے کھانا بنانا چاہتی ہوں اور فوجین چین کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ میری کلیک اپنے بائی فرنٹ کے لیے ہر دن کھانا بناتی ہے لیکن وہی میں ٹھیک سے تمہیں لے کھانا بھی نہیں بنا پاتی اور یہ سب کہتی ہوئے یان کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں پھر فوجین چین اس کے کلو جاتے ہوئے کہتا ہے یان میں یہ بلکل بھی نہیں چاہتا کہ تم میلے کھانا بناو میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو ٹھیک ہے تب یان کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن فوجین چین میں ابھی بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی بڑھتاو کرنا چاہتی ہوں جس کے تم حق دار ہو اور پھر فوجین چین کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم کیچن میں ایک ساتھ کھانا بنائیں گے ٹھیک ہے تب یان کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے اور پھر سین صرف دو طرح میں ایک گھنٹے بعد کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں کھانا بن کر تیار ہو چکا ہوتا ہے اور فوجین چین کہتا ہے اتنا سارا کھانا سچ میں یان تم گریٹ ہو اور وہیں یان بھی خوش ہوتی ہوئے کہنے لگتی ہے مجھے تو وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ سب کھانا میں نے بنایا ہے اور پھر ہمیں کو سمیں پہلے کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں فوجین چین یان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح کھانا بنانا ہے اور یان ویسے ویسے کھانا بناتی جاتی ہے اور پھر یان مند میں کہتی ہے فوجین چین کی بینہ میں یہ سب کھانا نہیں بنا پاتی یہ ویکتی ہامیسا ہی میرے پرتی بہتیدہ کومل رہتا ہے اور وہ میری کھامیوں کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے اور مجھے بہتیدہ پیار کرتا ہے اور پھر یان فوجین چین کو گلے لگاتی ہوئے کہتی ہے فوجین چین تمہارا شکریہ پھر فوجین چین کہتا ہے تم ایسا کیوں کر رہی ہو بے وکف لڑکی چلو چل کر کھانا کھائے لیتے ہیں پہلے تب یان کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے ابھی اسے کچھ یاد آتا ہے اور وہ چلاتی ہوئے کہتی ہے ایک منٹ رکھو میں تو چاول پکا نہ ہی بھول گئی پھر فوجین چین کہتا ہے لیکن مجھے یاد تھا اور پھر یان اس کے اوپر گڑتی ہوئے کہتی ہے اوہ فوجین چین مجھے تمہارے آس پاس رہنا بہتی جدہ اچھا لگتا ہے اور پھر وہ دونوں کھانا کھا لیتے ہیں اور لیونگ روم میں دکھائے جاتے ہیں جہاں پر فوجین چین یان سے کہہ رہا ہوتا ہے یان تم آج بہتی جدہ تھک چکی ہوں گی ہے نا اور اب میں جا کر یہ برطن دھو لیتا ہوں تب یان اس سے کہتی ہے میں ایک اچھی پتنی بننا چاہتی تھی اور تمہاری دیکھ بال کرنا چاہتی تھی لیکن تم نے ایسا مجھے نہیں کرنے دیا تب فوجین چین کہتا ہے ہاں یان وہ اس لیے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری راج کماری بن کر یہاں بیٹھی رہو ٹھیک ہے اور تم یہی بیٹھ کر ٹی وی دیکھو میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا تب ہی کوئی دور بل بجاتا ہے اور آواز سن یان حیرانی سے کہتی ہے اس وقت کون آیا ہوں گا اور پھر یان جا کر گیٹ اوپن کرتی ہے اور سامنے سیڈ وہ شاپ کا مینجر ہوتا ہے اور آگے کہتا ہے میڈم ہم یہاں پر آپ سے معافی مانگ لے کے لئے آئے ہیں اور میم میں نے اس ورکر کو بہتی زیادہ ڈاٹا اس نے آپ کو اور آپ کے ہزبینڈ کو چھوٹ پچانے کی کوشش کی تاکہ وہ ہمارے سٹور کی پرتشتہ کو نقصان پچا سکے یہ سب چیزوں کے لئے ہم بہتی زیادہ معافی چاہتے ہیں میم اور ہم یہاں پر کچھ گفٹس لے کر آئے ہیں ہم امید کرتے کہ آپ اسے سویکار کریں گی اور گائز یہ دیکھ ساتھ اپیس نمبر 263 یہاں انڈ ہوتا ہے پس نہ ہے تو لائک اور سسکیب جرور کریں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپیسوڈ میں